ہیلو آپ سن رہے ہیں پاکٹ ایف ایم میں ہونے ہاں اور آپ کو سنا رہی ہوں ایک رومانٹک سٹوری اگر وہ اسے پیار کرتا تو وہ اسے خود کو کس کیوں نہیں کرنے دیتا اسے کبھی آئی لاف یو کیوں نہیں کہتا حالانکہ وہ مانف سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اسی لیے وہ سب کچھ چپ چاپ سہن کر رہی تھی وہ جیسا تھا اس نے اسے ویسے ہی ایکسپٹ کر لیا تھا وہ کرول تھا بٹ اس میں ایٹیٹیوڈ بھی بہت تھا وہ مانف انٹرپرائز کا مالک تھا حالانکہ مانف کے دادا جی اسے بہت پسند کرتے تھے پر مانف اس کی بہت سے بہت دور تھا اسی لیے وہ ہر بار اپنے آپ کو یہ کہہ کر دلاسہ دے دیتی تھی کہ وہ مانف کی منگیتر تھی اور اس کی فیملی کی چھوٹی مالکن بھی کچھ مہینوں بعد ان کی انگیجمنٹ سرمنی ہونے والی تھی اسی لیے وہ کوئی چھگڑا لڑائی نہیں خڑا کرنا چاہتی تھی اسے ان سب چیزوں سے ہی سیٹسفائٹ ہو جانا چاہیے تھا پر وہ تھوڑی لالچی تھی شکہ اسے ایسے نہیں چاہتی تھی وہ اس کے دل کو بھی حاصل کرنا چاہتی تھی شکہ زور زور سے ہس کر پوچھنے لگی تو تمہیں سچ مچ میرے ساتھ رہنا ہے نا کیا تم مجھ سے سچ میں پیار کرتے ہو مجھے اس کا جواب دو مانف شکہ کو زور سے دھکا دے دیتا ہے اور دیس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے شکہ تم مجھ سے کوئی امید مت رکھنا اس کی آوات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بچے پر گصہ کر رہا ہو شکہ وہ لڑکی تھی جسے مانف کے دادا جی نے دس سال پہلے اناتھ آشرم سے اڈاپٹ کیا تھا وہ اسے مانف سے ملاتے ہیں اور ان کا انگیشمنٹ بھی فکس کروا دیتے ہیں مانف کی فیملی کافی رشت تھی ان کا شہر میں کافی نام تھا مانف کے دادا جی شکہ کو اپنی سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے تھے مانف کے لیے شادی کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی وہ بس اپنے دادا جی کے آرڈرز پر ہی یہ شادی کر رہا تھا اس کی پرسنالیٹی کے حساب سے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ اس کے لیے بلکل ضروری نہیں تھا وہ اپنی شادی اپنے دادا جی کو بس خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا یہ شادی کسی کونٹریکٹ فارم کی طرح ہی تو تھی شکہ کے ساتھ انگیجمنٹ بھی بس ایک کامپرمائز ہی تھا اس کے لیے شادی کو مانف بس اپنے بزنس انٹرپرائز پڑھانے کے لیے یوز کر رہا تھا پیار یہ شبد اس سے کو سندور تھا اب بھی پیار کیا ہے؟ کیا پیار وہ امیر عورتیں تھیں جو اس کے پیسے اور نام سے پیار کرتی تھی؟ کیا پیار وہ گزیل شکھا تھی؟ یا پیار وہ موڈلز تھی جو بینہ محنت مشکت کے ہی فیمس ہو جانا چاہتی تھی؟ آج کے دنیا میں پیسہ اور خواہشیں ہیں سب کچھ ہے یہاں پیار کی بات کون کرتا ہے پھلا؟ اس نے اپنی ماں کے علاوہ کبھی کسی اور سے پیار نہیں کیا تھا پیار اس سے بہت دور تھا وہ کسی بھی عورت کو پسند نہیں کرتا تھا اس نے اپنی دنیا تک آنے والے ساری راستوں کو جسے بند کر رکھا تھا اپنی بزنس انڈسٹری میں وہ ایک ہی اشارے سے سارے کام پورے کروا لیتا تھا اس کا چیزوں کا کرنے کا طریقہ بہت الگ تھا کوئی اس سے ڈیل تو کر سکتا تھا پر اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتا تھا پیار کی بات کرتے ہیں کیا مزاک ہے اس کے ڈیسک پر رکھا فون اچانک سے بچا شکہ نے فون کول اٹھایا اس کے سیکیٹری ڈیسک سے ایک وائس میسج آیا تھا ڈیریکٹر چھوٹے صاحب آ گئے ہیں دروازے کے پیچھے سے قدموں کی آواز آنے لگی تھوڑی دیر بعد آفیس کا دروازہ کھلا اور ایک چھوٹا سا بچہ اس میں سے اندر آ گیا ڈیڈی؟ اس بچے نے دیکھا مانف بسی نہیں تھا اسی لیے وہ اندر آ گیا تھا وہ شکہ کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اس نے دھیرے سے کہا مامی؟ اسے وہاں دیکھ کر شکہ کو اچھا نہیں لگا وہ نہیں چانتی تھی کہ اس کی ممی ہونے کے باوجود وہ اس بچے کے قریب کیوں نہیں تھی ایسا اسی لیے ہو سکتا تھا کیونکہ وہ اس کا اپنا خون نہیں تھا کوئی خون کا رشتہ نہ ہونے کے قارن ان کا رشتہ اصلی ماں بیٹی کی طرح بلکل نہیں تھا وہ چھوٹا سا بچہ بہت سنسٹیف تھا مانف کے علاوہ وہ کسی کے بھی زیادہ قریب نہیں تھا وہ بچہ اپنے پاپا کے ہی جیسا تھا جیسے ان دونوں کو ایک ہی سانچے میں ڈال کر بنایا گیا ہو اس کے چھوٹے سے فیس پر کوئی بھی ایموشن نہیں تھا وہ ہمیشہ کم بولتا تھا اور کافی سیریس بھی رہتا تھا وہ کسی بڑے آدمی کی طرح بہیو کرتا تھا اس کا بہیویر اس کی ایج سے کافی الگ تھا جیسے کہ وہ بچہ نہ ہو کر کوئی میچور آدمی ہو جب وہ تین یا چار سال کا تھا مانف فریقونٹلی اس کے ساتھ رہتا تھا وہ چھوٹے شیطان کی طرح تھا جو ہمیشہ اس سے کوئی نہ کوئی مزاق ضرور کرتا رہتا تھا وہ مانف ریسیڈنس کے نوکروں کو بھی پریشان کیا کرتا تھا وہ مانف کی فیملی کا ننہ چراغ تھا پر پچھلے دو سالوں سے مانف انٹرپرائز میں کافی ورکلوٹ ہونے کے کارند مانف بہت بسی رہنے لگا تھا اور اکثر کام کے سلسلے میں باہر ہی رہتا تھا اپنے پاپا کے اپنے پاس نہ رہنے کے کارند دن بر دن بچہ اکیلہ اور شانت ہونے لگا وہ کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا کبھی کبھی شکھا کو اس چھوٹے سے چہرے کو دیکھ کر مانف کی یاد آ جاتی تھی کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے سب سے دور رہنا ہی پسند کرتا تھا بس مانف کے سامنے یہ بچوں کی طرح حرکتیں کرتا تھا پھر ہر حال میں وہ تھا تو بچہ ہی اس لئے اپنے پاپا کا اٹینشن پانے کے لیے کبھی کبھی کچھ غلط چیزیں بھی کر دیا کرتا تھا مانف اس سے بہت پیار کرتا تھا اسی لئے چھوٹا سا موہن اس کے سامنے زدی بن جاتا تھا شکھا اس کی طرف مڑ کر موہن سے اس کے پاس آنے کے لیے کہتی ہے موہن اسے دیکھتا ہے وہ اس کی طرف قدم جیسے ہی بڑھاتا ہے تب ہی وہ رک جاتا ہے جب وہ وہاں مانف کو دیکھتا ہے تو شکھا کے پاس نہ جا کر مانف کے پاس ہی چلا جاتا ہے مانف آ کر سوفے پر ہی بیٹھ گیا جیسے ہی اس نے موہن کو دیکھا اس کی چہرے پر ایک مسکراہت آ گئی تھی موہن دوڑ کر مانف کے پاس ہی چلا گیا اس نے موہن کو اپنی گود میں بٹھا لیا موہن کا چہرہ مانف کی چہرے سے اکتم میل کھاتا تھا وہ لڑکی دنیا کی سب سے سندر انسان تھی جس پر اس کی نظر پڑی تھی وہ اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا پر وہ اس کی زندگی سے دوڑ چلی گئی تھی دوسرے بچے کو نہ بچا پانے پر اسے دکھ ہوا تھا اسے ہمیشہ سے پتا تھا کہ اس کا دل برف کی طرح سخت تھا کیونکہ اس کی گرانٹ پاپا بچوں سے بہت پیار کرتے تھی اسی لیے ان کے اس وش کو پوری کرنے کے لیے اس نے اس لڑکی کو ساروگیسی کے لیے ڈھونڈا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک ہی بچے کی جان بچا پائے گا وہ ہمیشہ اس بات کا افسوس کرتا تھا اور اسی لیے وہ موہن سے بہت پیار کرتا تھا اس کی کیر کے کارن موہن کی ہیلتھ سدھر گئی تھی پر وہ شکھا کے قریب نہیں جا پایا تھا وہ بچہ بہت ہی ماسوم تھا مانو ریسیڈنس آنے پر شکھا بھی موہن کے لیے پیار دکھاتی تھی جیسے کہ وہ اس کا اپنا ہی بچہ ہو پر اکیلے میں وہ موہن کو گصے سے بھری نظروں سے دیکھا کرتی تھی وہ اپنے آپ سے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی کیونکہ وہ اس کا اپنا خون نہیں تھا تو وہ کیسے اس کی کیر کرتی ڈیڈی مجھے ریموٹ کنٹرول ریسنگ کار سے کھیلنا ہے موہن نے مانو سے کہا ریموٹ کنٹرول ریسنگ کار تم اس کے لیے کچھ زیادہ ہی پاگل نہیں ہو گئے ہو تمہیں اسی سے کیوں کھیلنا ہے مجھے اسی سے کھیلنا ہے موہن نے پھر کہا اوکی ٹھیک ہے ڈیڈی تمہارے لیے ریموٹ کنٹرول ریسنگ کار خرید دیں گے اس کے بعد کیا ہوا جانیں گے آگے